مل کے ایک کشک والی سنوات پڑھتے ہیں محمد محمد گناہوں کے اطراف کے ساتھ دل کی کہلائیوں کے ساتھ ولیوالعاصر کی خدمت میں اور جبی بھی موالیوں اور حلالیوں کی خدمت میں اس مخدومہ کی آمد کی مبارکات میں شکتا ہوں جس کے وجود کی وجہ سے رسول اللہ کا نام باقی ہے ہر صاحب ازیر فہم ہے اس بات سے واقع ہے کہ نام اولاد کی وجہ سے باقی لیتا ہے اگر ذاتِ بدول نہ ہوتی تو اولادِ رسول اللہ یہ اس شہزادی کا جشن ہے جو حجتوں میں حجت ہے یہ اس شبیبی کا تذکرہ ہے جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے کی لیتا ہے جس کی دہلیز پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے کی لیتا ہے جبریل جس کے دروازے پر مسکین بن جاتا ہے میتائیر جس کے دروازے پر اسیر بن جاتا ہے اور تائنات میں رضوان جنت جس کے دروازے پر درزی کھیلوانا پسند کرتا ہے جس کی چوکھٹ پر اپنی داری سے چھاڑو دے کر سلمان منہ احمل بیت کا تمگہ یمتیاز حاصل کرتا ہے اور یہ تائنات کی واحد شہزادی ہے کہ اگر واجب الجہنم بھی احترام فاطمہ کیا تو جنت میں چلا جاتا ہے میں نے کیا آج کیا کہ اگر کوئی واجب الجہنم بھی احترام فاطمہ کیا تو جنت میں جائے یہ جوش خطابت نہیں ہے انہیں حقیقت ہیں اور میں اپنے لابس لابس کا ذمہ دار ہوں اور اپنے فکرے کو پھر دہراتا ہوں اگر کسی پہ جہنم واجب ہو چکی ہے اور جہنم کے انیس دروازیں جس پر کھل چکے ہیں اور وہ شرف احترام فاطمہ کرے اللہ اسے جنت میں پھیجے گا میں نے دعویٰ کیا ہے دلیل پیش کرنے لگا اور جہنمی ہو چکا تھا اور واجب اور جہنم ہو چکا تھا علماء سے پوچھو کہ اور جنت میں کیا کیسے حسین نے کہا اور تیری ماں تجھ پر روئے کردک چکا کے کہا میں آپ کی والدہ گرامی پر آج کے دن خوش ہو کے ہسنے والے کے بھی کھڑا ہمار پھر جاتا ہے اس لیے کہ یہ عام شب نہیں ہے پورے سال میں اس کے برابر کی عید کوئی نہیں پورے سال میں اس کے برابر کی خوشی کوئی نہیں پورے سال میں اس سے بڑی رات کوئی نہیں پورے سال میں اس سے بڑا دن کوئی نہیں دو ہی تو دن ہے ایک قدیر کا دن پر ایک ملاد زہارہ کا دن ہے آج کے دن ممکن ہے کہ کسی بندے کو خوش ہوتا دیکھا رب قدیر ملائکہ کو حکم دے کہ بطول کے آنے پر خوش ہے اس کے گناہوں کے صفحے پھار دو اور جو آج بے رونک ہو کے بیٹھے اس کے خاتے میں ہمارے گناہ بھی نشدی اٹھائے تو جو ہے یہ نہیں ہے حضران کوئی سوال پیدا ہو میری تقریر کے مطالق ہر بندے کو دعوت فکر ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں بولنے کے مقصد ہی رہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو وہ سو بیانک ہے اور نے کیا کہا میں آپ کی مالدہ اگرامی بڑھا ترود کے سوا کچھ نہیں مل سکتے اس ایک فکر نے اور کو علیہ السلام بنا دیا مکتب خوارزمی کے جملے ہیں کہ جب امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے تو امام نے فرما اور میں تو جب ناراض کب تھا جو میری امہ کا حیاء کرے حسان عشان عراض اللہ اس لیے جیس کی تحلیز پر سلمان اپنی داڑھی سے چھاڑ دو گئے جیس کے دروازے پر ستارہ آکے سجدہ گئے جیس کی کنیزی پر مریم کو فخر ہو ایک فکرہ کہتا ہوں ساہبانِ معرفت کے لئے جیس بی بی کی تصویح کے دانے ہو اس کا حاضر میں اپنے امام سے جاتا ہوں جیس بی بی کی تصویح کے دانے ہو اس دخارے کے ذریعے سے کناہگار بندے کو اللہ کے ساتھ مصورے کے قابل لگا اس کی تصویح کے دروازے ہو سورہ احزاب کی آیت پڑھنا چاہتا ہے ارشاد و بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا آئے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ بندہ پریشان ہوگئے امام کے پاس آگا کہہ لگا مولا عمر کلیل نہیں سلامتا یہ نوجوان بھی درہ تمہیں چکر ہوئے عمر کلیل نہیں فرمایا کلیل نہیں عرض کرنا لگا مولا اللہ کہتا ہے کثیر ذکر کرو میں کلیل عمر میں کثیر ذکر کیسے کروں میں کلیل عمر میں کثیر ذکر کیسے کروں تو امام نے فرمایا کیا تُو نے میری دادی زہرہ کی تشبیح خدی نہیں پڑھی ہے اس نے کہا مولا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے فرما پاس شاد رکھ اللہ کے نزدیک تشبیح زہرہ شکر کثیر کیسے کریں قیامت میں سایہ دینے کا وعدہ شر دو ہستیوں کا ہے ایک مصطفیٰ کا ایک مرتضیٰ کا مصطفیٰ نے کہا میرا کلمہ پڑھو وہ میں قیامت کے میدان میں شایہ کروں گا میری کبھا کے شایے پوری کائنات آ جائے اس کا نام ہے حدیثِ کبھا اور پھر عمیر المومنین نے فرمایا کہ میں لیواؤ الحمد لے کے کھڑا ہو جائے جو اس کے لیچے آ جائے گا وہ قیامت کی گرمی سے محفوظ ہو جائے گا اس کا نام پڑھ گیا حدیثِ لیواؤ پیغمبر نے کہا میں شایہ دوں گا حدیثِ کبھا علی نے فرمایا میں شایہ دوں گا حدیثِ لیواؤ ایک دن یہ دونوں شہرہ کی جادر کے شایے کے نیچے ہیں بندہ چلا جو عالمین کو شایہ دے انہیں مصطفیٰ مرتضیٰ کے دے اور جو دونوں کو شایہ دے اسے فاطمہ دن کو آگیا انشاءت ہوا انہاں بینہ کم کونسر ہم نے آپ کو کونسر عطا فرمائی فسلل رب کا ونہار فوراں نماز پڑھ اور قربائی اِنَّا شَانِ اَقَا هُوَنْ لَبْتَر میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد ہے اللہ قربائی تیرے دشمن تیرے کھان میں بھی آگیا اور میں اللہ اسے پہ اولاد رکھو نامائی کے نامی یہ پرنسپل یاد رکھئے وہ عورت منحوس نہیں ہوتی جس کے بجھے نہ جس عورت کے بجھے نہ ہو اسے منحوس سمجھنا اللہ سے بغابت میں کیونکہ بجھے دینا تو خدا حقا منحوس وہ عورت ہوتی ہے جس میں مامتہ نہ ہو اور جو ہے یہ نہیں ہے آپ کوئی بچہ امہ امہ کہے اور وہ اسی بچے کو مروانے میں اعلام رجل ہی آئے اور ہے یہ نہیں ہے آپ جائن ہوتی ہے وہ عورت جس کے اندر مامتہ منحوس ہوتی ہے وہ عورت جس کے اندر بابتہ نہ ہو بے وکوف ہوتی ہے وہ عورت جس کے ذہن میں بچوں سے پیار نہ ہو یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہندووں نے بھی ایک پنی بنای ماں بنائی اور اس کا نام رکھا گنگا میہ کہنے لگے کہ یہ ہماری ماں ہے حالت کہ دریہ ہے لیکن کہا کہ ہماری ماں ہے تو میں نے ہندوستان میں جا کر اس دریہ کو دیکھا تو میں نے ہندووں سے پوچھا کہ اگر یہ تمہاری ماں ہے تو اس میں تو سہلاب نہیں آتا ہوگا کیونکہ سہلاب راوی میں آتا ہے سہلاب چہلب میں آتا ہے ہم نے اسے اپنی ماں نہیں کہا اس لیے کبھی چہلب میں سہلاب آگیا کبھی راوی میں سہلاب آگیا کبھی جناب میں سہلاب آگیا کبھی شیدھ میں جناب آگیا لیکن تم نے تو گنگا کو امہ بنایا ہے اس میں تو سہلاب نہیں آتا ہوگا اس نے کہا ہے تو امہ لیکن جب تک کناروں میں بہتی رہے بچے امن سے رہتے ہیں پھر سے باہر نکلے تو اپنے ہی بچوں کو دوسر کرنے کیا بہی نے کہا ہم نے آپ کو قوسر عطا کرنے کے شان کی سکتے کو داس لفظوں کی سکتے توٹر لفظ کیوں نے دوسر اور پانچ اس میں وہ ہے جو پھر پورا قرآن میں نہیں آئے اچھے اس زمان میں تو بڑے آسان ہے کمپیوٹر میں بیٹھو ساپٹوے ڈالو قرآن کا پتہ کرو یہ لفظ کی قرید پھائیں انہا آدائینا پورا قرآن میں ایک دفایا انکوسر پورا قرآن میں ایک دفایا وانہر پورا قرآن میں ایک دفایا شانیہ کا پورا قرآن میں ایک دفایا اب تر پورا قرآن میں ایک دفایا اللہ نے لفظ کوسر بھی دوسرا نہ رکھا آج سے چار ہزار سال پہلے رانکریشن جی مہاراج یہ ہندو میں کتاب ہے اس کے بارے لوگوں کہتے ہیں کابل میں انتریج ہی ملتاں اس کی کتابت ہو چار ہزار سال پہلے اس کو لکھتا ہے کہ آقاس سے ایک پھلونت برکار جس کے ساتھ شی لبا ہے شی لبا کا مطلب ہے مودہ کا شیر جو ہر وقت اپنے ہاتھ میں عیشور کی کٹار رکھے گا اور وہ دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے پاس بالک کے روپ میں چمتکار دکھائے گا بالک ہوگا نہیں بالک کے روپ میں چمتکار دکھائے گا اس کی شادی سورت کی رانی سے ہوگی جو پیغمبر کی اکلوتی سپتری ہوگی ہندووں کو پتہ چل گیا ایک ہے وہ جو ہے یا نہیں ہندو جان گئے کہ ایک ہے مسلمان سے آج تک فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی یا چار بیٹیاں تھی میری سمجھ میں یہ منتق نہ آئی اب چھوٹے بچوں کو بھی توجہ چاہو گا باک پائی آجائے مجھے پاک کرو مجھے پاک کرے گا مصطفہ پاک کرے گا اس لئے اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہنے رکھا حبیب کا نام باک پہنے رکھا کیونکہ پلیتوں نے پاک ہونے کے لئے پڑھنا تھا کلمہ خدا نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلے زبان میرا نام لے کر اس قامل ہو جائے گا کہ محمد کا نام اس کی زبان پر آتا ہے اب چھوٹ کر کے سوچنا علی و علی اللہ کتنی پاک چیز ہے اللہ کے بھی بات ہے محمد کے بھی اسے پاک کرے گا حضورتہ کلمہ اب چھوٹ کرمہ پڑا ہوں ٹھیک ہے اگر اکوار مچھا با انڈیا کے ثابت وزیر آدم شریعہ اڈالوہانی بات پاہی نے اسلام کی آفاقیت کو سمجھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو نہیں نیک سلاح اپنا ہی ہے انہوں نے اپنے پاک کی اندو بھانیوں کو بھی مشڑہ دیا کہ اسلام کی آفاقیت کو سمجھتے ہوئے مذہب اسلام کو قبول فرمائے اور ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے مثال بہت پر سیدنا غلام اللہ شاہ یہ نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمن شاہ کیوں بہت نام ٹھئی ہے سارے لعنق نہیں بھی بڑا بے غیرہ کال تک بہت پوچھتا کال تک بہت پوچھتا آج سیدنا حصول دائے ہو گیا ہے بھدوں کا پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں کرو بہت جب دلی کے ہندو کلمہ پڑھ کے سید نہیں بن سکتا ہو تو یہ مکہ کے بہت بڑا سید نہ کہتے ہو اِنَّا آتَ اِرَا کَلْ قَوْشَرْ ہم نے آپ کو قوشر عطا پر پھائی ایک لفظ ہوتا ہے جلزہ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے عطا پریشان نہیں ہوں ایک جلزہ ایک عطا جلزہ کہتے ہیں برابر کے بدلے عطا عطا کہتے ہیں جو حق سے زیادہ ہو آپ نے بلایا مضبور اس سے سوڑ پر طے کی ہے کہ امام بھارگاہ صاحب کر دیں اس سے صاحب کر دیں آپ جو سوڑ پر آدھیں یہ جزا ہے کام سے خوش ہو کے داس اُر پر اور دے دیئے یہ عطا اب یہ جو جوان چوپ ہوتا 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 یہ داس اُر پر اس کے مندل ہے آپ نے بیربانی کہا دیں سوڑ پر دے دو نپر پر دو تو ظلم ہے نپر پر کیا ہے شلم ہے اور اگر سوڑ پر دو تو عادل ہے ایک سو دس دو تو احسان ہے اب ایک سے آسان بات ہو نہیں ہے یہ جو عطا ہوتی ہے یہ جزا سے افضل ہوتی ہے عطا ہوتی ہے عطا ہوتی ہے جزا سے عطا ہوتی ہے یہ عطا ہوتی ہے عطا ہوتی ہے یہ قردو میں بھی مستان ہے عربی میں بھی ہے اچھا اللہ نے کیا کیا چیز رسول کو جزا کے طور پر دی وَمَعْتَكَ جَزَاهُمْ بِمَعْصَفَلُ جَنَّةً مَحْرِيْنَا یہ پوری جنت ہے یہ میں نے اپنے رسول کو جزا کے طور پر دی کیا فرمایا جنت جزا ہے یہ دیلی نکھا ہے نماز جزا ہے نبوت جزا ہے رسالت جزا ہے قرآن جزا ہے سب کچھ دیا اپنے حبیر کو قرآن دیا جزا کے طور پر دی نبوت جزا ہے رسالت جزا ہے جزا کے طور پر پوری کائنات کا مالے کو مفتار بنا ہے جزا کے طور پر لیکن فاتمہ دی عطا کے طور پر بئی نبوت جزا ہے فاتمہ آتا ہے رسالت جزا ہے فاتمہ آتا ہے فاتمہ آتا ہے جسے چپ کرنی آپ یہ سے زیادہ چپ کر دیں لیکن تو جہانو کا سردار قرآن گواں ہے قرآن جزا ہے فاطمہ آتا نبوت جزا فاطمہ آتا رسالت جزا فاطمہ آتا تسلیم کا قرآن چھوٹا ہے شہرا پڑی ہے نبوت چھوٹی ہے رسالت پر چھوٹی ہے فاطمہ پڑی ہے فاطمہ قرآن شیفشل فاطمہ نبوت شیفشل فاطمہ رسالت شیفشل کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو جائے جہد لمبے قرآن آتا رہو محمد بیتھا رہو نبوت آتی ہے ہی محمد پہ کھڑو رسالت آتی رہی محمد پہ کھڑو فاتی بھائی کھڑے ہو گئی پورا قرآن آیا رسول کھڑا گئی کیوں کھڑا ہوندہ تھا رسول بیٹی سمجھ گا تو پھر جنہوں نے آکے جیب میں ڈالی ہے اسے کو بیٹی آئے تو کھڑے ہوگے دکھ رہا تو بیٹی رسول کی سنت ہو گئی کہ بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ روحے دبین پر ایک مسلمان دکھاؤ تو بیٹی کی آنے پر سنت سمجھ کیوں کہ کھڑا ہو جاؤ کہ جاؤ پوری دنیا کے علماء سے پوچھو جاؤ اُسنا تھا رسول علی کے لئے تو نہیں اٹھو کہ کبھی علی آئے ہو اٹھ کے کھڑے ہو گئے نہیں شاہی مسلم کہتی ہے جب نہیں جب جب چائے سال کی آئی، ڈیڑھ سال کی آئی، چھے بہینے کی آئی، ایک بہینے کی آئی، ایک در کی آئی قرآن بڑی، اس کی کتاب ہے، اس کی ایک واقعالت ہو جائے تو پورا قرآن نا قابل اعتبا ہو گئے قرآن کی اعتبائی نہیں ہوگی، تاریخ خیدیہ جب بھی ہے ابو جہل رسول کا دشمن تھا، اس کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ ابن ابی جہل تمام نہ ہو گئے، ابو نحب رسول کا دشمن ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ہے تو اے با، اس کے بچے بھی ہو گئے، حمزہ فاظلی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے احمد اکوفی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے تو لو دور کی بات چھوڑو یہ نام کو بچے کو نہیں آتے، سلمان رشتی رسول کا دشمن ہے سلمان رشتی کا نام سنب ہو ہے، آج پاکستان میں بھی ایک رشتی ہے، آج پاکستان میں بھی ایک رشتی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن آیل بھول گیا، شرافیوں کا مرید ہو گئے، علی بے حضاب لگا اور اپنی تاریخِ عمل والملوک پڑھنا بھول گیا، اس میں بہت بڑے رضی اللہ کے بیٹے نے مدینہ کے بازار میں شراف رہی اور صحابی نے اسے پکڑ کے لے کے گئے، تو اس بڑے رضی اللہ نے، چھوٹے رضی اللہ کو کہا، کہ تو مو کر جا تاکہ میں تجھے چھوڑ دوں، اور اس نے چھنک کے باپ کو کہا، ایک شراف بھی ہے، دوسرا جھوٹ بھول بادشاہ کو حسنا آیا اور بڑے رضی اللہ نے چھوٹے رضی اللہ کو، جب پھرے دربار میں درہ مارنا چاہا تو بیٹے نے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے پھرے دربار میں لگکار کے کہا کہ شراف بھی ہے، کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ بھی ہو، پھر میرے مولا علی نے آکے صدا پھر علی آئے، ہم جاری کرتے ہیں، کوڑے میرا حسن بارے ہو، باپ باپ بھی دیفاتر تھا، بیٹا بھی دیفاتر تھا، یا باپ بھی تاہر تھا، بیٹا بھی تاہر تھا اللہ، رضی اللہ کا بھی ہے play Creator و sale علیؐ رضی اللہ علیؐ رضی اللہ محثی� اس لئے تو ہمارے بیرادان اہل شملت کے بہت بڑے عالم دین محمد فقر الدین الگ راجین احمد محمد فقراللہ برزاقкт علی کے نام کے ساتھ لکھا کر رب اللہ ساگرد نے پوچھا سارے مرابر ہیں وہ رضی اللہ کیوں یہ کرم اللہ کی کوش نے کہا میں علی کو بھی رضی اللہ لکھنے دا اگر علی نے پوری شندگی کوئی گناہ کیا ہوتا اگر علی نے پوری شندگی کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا ہوتا پھر میں علی کو رضی اللہ لکھنے دے رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر مریدوں سے کہے مجھے معاف کریں اور مولوی کے رضی اللہ زاکر نائک سے سجھو وہ تو کہتا ہے یزید بھی رضی اللہ بندہ مرشے میں آگئے بھائیں گوش ہو گیا میں نے کہا تھانکیو زاکر نائک تیری بڑی مہربادی ہے تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں رضی اللہ کا میار بتا دیا آخر چودہ سو شاد سے سنتے تھے یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ اب پتہ جلا کہ تم رضی اللہ کس کس کو کہہ سکتے ہو آج اس کا دل دکھے وہ مجھے معاف کرے اب تو میں ہر رضی اللہ کو چیک کر کے دیکھتا ہوں صاحب اہین اگرامی آل احمدہ آج پہلے وہ خوش ہونے فضاہ المومن عبادت علیہ کا شیعہ فضاہ بھی کہے تو اللہ عبادت رشمار نے سلمان رشدی کیا یہ پھکڑا دیش کی ہے نسلیم نسلیم وہ اس کی آج پچھے ہے رشمال قرآن نے کہا تھا میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی ہے جہاں جہاں تو میری آواز جا رہی ہے اشاد رکھنا اگر قرآن کے بارس آل محبت نہ ہوتے تو قرآن کی کسی آیت کو تفسیر نہ ملتی ایک بندہ اپنے بچے کو اٹھا کے جا رہا تھا دشمن مصطفیٰ بھی تھا اولاد ہی لے کے جا رہا تھا میرے دسوے امام علی النکی سے کسی بندے نے پوچھا مولا قرآن کہتا ہے کہ دشمن رسول کی اولاد نہیں ہوتی یہ بچے تو اٹھا کے کیسے جا رہا ہے تفسیرِ انوار النجم نے اللہ محشید مخشانہ نے لکھا کہ بارا فادشے قرآن نے فرمایا کہ سورج مشرق کی پیجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن قرآن خلط نہیں ہو شکتا اسے لگا مولا پھر یہ بچے فرمایا ہوتے کسی کے میں ہوتے کسی کے میں ہوتے کسی کے میں مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں اللہ کا دشمن حلالی ہو شکتا ہے امام سے موشہ رہا ہے مولا فیرون نے اتنا طاقت مربع شکتا ہے ستر ہزار بچے مربع ایک ہوتے جو نہیں مربع سکا ہے امام نے فرمایا جہنمی ہے جہنمی ہے لیکن تھا اپنے دعا کسی بھی معصون کا قاتل حلالی نہیں ہوتا حسن کا قاتل ہو حسین کا قاتل ہو مرشن کا قاتل ہو یہ اللہ کا دشمن تھا حلالی نہیں ہوتا آدم سے ہی ساتھ اللہ کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے میں نے کہا خاموش نہیں ہوتا اعتراض اور سوال کا ملپتہ ہے یوسف کے بھائی یوسف کے دشمن تھے جو کر گئے ہوں یہ خلافہ بھائیار قرآن میں چھتے ہیں ارادہ کبھ تین سو سا نبی کو تاریخ کرتے ہیں یوں مغلوی کہنا یہ میرے جاشریں موشتو چام روما یہ گیا کو بچا کیا ہے موشتو باکر کوئی میں گیا ہے کوئی تو بچا ہوگی بچا ہوگی شہید موشتو بینٹس ہوگا ہے مشیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہو موشتو باکر بولے گا موشتو باکر موشتو باکر مشیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا قضا کبار اچانک ہی ڈال گیا ہوگا کوئی سے پچھ کے نکلنا بہا تھا جو شو علی کا نام شبا سے نکل گیا دو حسنیوں کا دشمن اپنے باب کا نہیں ہوتا ایک نبی کا دشمن اور ایک علی کا دشمن این کا دشمن کچھ بھی ہو سکتا ہے خلالی نہیں ہوتا مال بھی ہو سکتا ہے کسی کی بردی کو ساو دھام رکھے کسی کی بردی کو ساو دھام رکھے جنگی ہے وہی سے سیدوں کے لئے ہو این کا دشمن نجم سے ہو کیا سکتا ہے حلالی نہیں ہو سکتا آپ پھر اٹھا بھی ہو جائے میں حقیقت ہی نہیں ہوگا آسل کبران دلکشن خبروں آپ کو یہ اس وجہ سے مجھ سے خوشے میں ہے تو اللہ کرے اور خوشے میں آتے ہیں آپ کا خوشے جبی مجھے سلام حاصل ہوگا کسی لئے میرے محترم اور مکرم سامین ہم میں آپ کو قوصر عطا فرمائی کسی لینے کے لئے پیغمبر کو مہراج بجانا پڑھتا ہے کسی کو لینے کے لئے تو مہراج بجانا پڑھتا ہے اور صدرہ کل منتحہ پہ جب رہی رکھتا ہے حلالی صاحب آنکھوں کو پڑھیں صدرہ کل منتحہ کی سے کہتے ہیں تو مہراج بجانا کہتے ہیں بیری کتھرا بیری کتھرا بیری کتھرا بیری کتھرا ہمیں رکھے گا جندگ میں سب سے بڑے پریشتے کو رکھا ہوا ہے بیری کتھرا یہ اس کے چاہد پیروں کی چاہد سوچ ہے معصوم سے پوچھا گیا مالا صدرہ کل منتحہ کی سے کہتے ہیں جس کے عقیدے والا حصہ کنزول ہو وہ کانوں میں دو منٹ کے لئے اُقلیا دے دیں ورنہ میں اس کا سپیدار نہیں ہوں جس کے عقیدے کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہو وہ تھوڑی دن ایشے کر لیں خدا کی قسم سچ کیسے ہیں بات کی پریشانی کا میں سپیدار دیں پوری راست دید رہے ہیں مجھے شہمبر کی عزت کی قسم اور کبرِ حشائن کی قسم اور باتِ علی کی قسم جو صدارت فرماؤں ہے امام سے پوچھا لیا مولا صدرت اور منتحہ کیا ہے فرماؤں مخلوق کی رسائی کی آخری حد جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے اسی لئے وسیعو سلامت رو آباد و شاد رو جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے یہی وجہ ہے کہ جو مخلوق تھا وہ کام رہا تھا کہ پھال پر آگر بھی آگے گیا تو چل کے رات ہو یادہ اور جب مخلوق نہیں تھا وہ جوتی اور سوید جا عشقِ علی کی پرواز سے شکے مخلوق تو رک گیا تو بھو کام تھا جو جوتی اور سوید گئے ہو اور بھو کام تھا جو اس سے بھی پہلے خالی نبی اور علی محراج پہ رگے اللہ چادہ سو سال سے لڑتا ہے نبی نہیں گیا آگے دو چوتیاں بھی محراج میں گئی ہیں ایک نبی کے پیروں سے لپڑ کر نہیں میں فکرہ بدل دیتا ہوں اور یہ فکرہ بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا دو چوتیاں گئی محراج ایک نبی کے قدموں سے لپڑ کر ایک علی کے قدموں سے لپڑ کر اب دیکھنا محراج ہے 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 ایک نبی کے قدموں سے لپڑ کر یہ لوگ پریشان ہوگا تمہیں ایک حدیث سنا دکھوں چار اماموں کا فرمان ہے جو میں انہوں نے پڑھا رہا ہوں سامو نہیں فرمائے ہوگا میں نے چار اپنیا پوچھ پڑھا ہے کہ جس کا محراج پر یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہے جس کا محراج پر یقین نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ ہے میں نے قول پر ہمیں نے محراج کا لاب سامنے دا گیا میں نے کہا پڑھوں تو صحیح ہے کیا جو اس کو نہ ماننے والے کو محراج شیعہ ہی نہیں ماننے پھر پتا چلا کہ جو میم اور این کے راج کو نہ ماننے پہرات کی بلا کیا ہے میم اور این کا راج میم اور این کا راج دو جھوٹیاں عرش میں چلی گئی رات پہ پہرات میں ایک کو علی صاف کرتا تھا میں جو جھوٹی رسول نے پہنی ہوئی تھی اسے علی شاف کرتا تھا اور جو علی نے پہنی ہوئی تھی اسے زہرا شاف کرتا ہی اور دیکھنا میری طرف جسے علی شاف کرتا تھا وہ پردے کے پاہر پڑی نہیں جسے پتور شاف کرتا ہی وہ پردے کے اندرد علی جسے علی نے شاف کرتا تھا پردے کے پاہر پڑی نہیں جسے زہرا میں صاف کرتا تھا کائنات میں کوئی نہیں صاف کرتا کھار کے کاموں میں فجہ کے پردے اللہ کے عبادت میں علی کے پردے کیا کہنے زہرا میں نہیں ہوتا لَا نَا آلِيٍ طَالِهَا لَمَا لَفَازِ مَنَكُمْ خُوَرْنا آدمہ وغیرہی علی نہ ہوگے تو ذہرا کے پرادر کا کوئی نہیں ہوگی علی اور جاتبہ مرد ہوکے علی کی کوئی نماز جذا نہیں ہوگی مستور ہو کے زہرا کی کوئی نواد کا نا نہیں نبی بھی زہرا کا اہدہ ہے بدور نام نہیں ہے لقب نہیں ہے تخلص نہیں ہے بنیت نہیں ہے اہدہ کیسے نبی رسول امام ہر ایک سے کٹ کر اس سے جوڑ جاؤ مخلوق سے کٹ جاؤ خالق سے جوڑ جاؤ باطلا جو مخلوق سے جوڑے گا خالق سے کٹ دے گا مخلوق سے جوڑ جاؤ مخلوق سے جوڑا دے گا اسے نے پرکو نائے نام کوئی مرسکورہ دیوانہ سے جھوڑنا چاہتے ہیں کتے روز سے جوڑا کر دے گا مخلوق سے کٹ دے گا اگر خطاب کی پر خطاب ہے تو کتے روز سے جوڑا دے گا اسے تھی دھوانا چاہتے ہیں مخلوق سے جوڑا دے گا اگر ہماری بینٹی چاہے نہیں صرف میری بینٹی اور بہنی خمسن سبین صحابی کی بینٹی اور یہ ہمیں جس کھوڑا مخلوق کو پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کر لے دیتا مسلح عبادت نہیں کرنے دیتا آپ تیسے سمجھ آئے وہ بولے تیسے نہ آئے بی بی جانے وہ دانے جیس بی بی کو پوری شدگی قرآن درامت سے نہ روک سکے مسلح عبادت سے نہ روک سکے اس بی بی کو پتولد کہتے ہیں اور آپ جب میرے علیہ السلام بھائی تشریف فرمائے انہیں میں عمل مومنی بی بی آئیسہ کی گواہی سنا دیتا ہوں کسی نے پوچھا کہ فادمہ کیسی تھی تو عمل مومنین نے فرمایا ماہ کلو بھی حق ہو ولدت حسن و پادر سلامت زہر و سلط العشر میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں زہر کے بعد حسن کی فلادہ پھولی عشر کے بعد مسلح عبادت پھولی میں نشہری نہیں ہوں خدا کی کسر اور میں بندہ علی کو بھی کہہ سکتا ہوں جس کی تازین سلمہ کی میل کرے آپ کیا اس کے بارے میں فرمائیں گے حیالی باہر علوم اور تک اطرافی میں کیا کروں بندہ حیدر مجھے کیا ہوتا ہے بس لگے رہتے ہیں یہ کانو شہری کی طرف خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزا ہوتا ہے ہمیں کہتا ہے بیٹیوں کی شانی جلدی کریں اور اللہ بیٹیوں کی شانی جلدی کھرام ہو جائے امیر المبنی نے کہا تھا کہ میں میں لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر دیکھنا لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر شیطان کا شین نکل رہا ہے اور لوگ اسے انٹینہ کیا کہتا ہے اس کی سباہ پہ وہ بولتا ہے وہ بولنا ہے یہ انٹینہ ہے یہ انٹینہ ہے علیہ فرماتے ہیں شیطان حسین ہے اب سبج عالمین اس کے پہتے بھی پڑے ہیں پڑا مجید پہتے ہیں سبج عالمین اس کے پہتے ہیں اپنی مرضی آجی سے امیر کا کلام ہے پھر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں شیطان کی آنکھ لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر دیکھتا ہے اور لوگ اسے انٹینہ کہتے ہیں یہ پرانے علیہ بات ہے دوست سال پہلے کے سو سال پہلے حیرام لوگی کہتے ہیں کہ پہتے ہیں یہ انٹینہ کیا چاہتے ہیں آپ کو علماء کے بچوں کو انٹینہ کیا چاہتے ہیں صحیح ہے جب پیٹرول پر آنکھ میں بات اس کی تینی طرح عملہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیں پیٹرول کے ذرات ہوتے ہیں بات اسے لاؤگے تو شولہ پڑھتے ہیں شیطان کی آنکھ کرو کی چھتوں پر نکل آئے اس لئے علماء فرماتے ہیں بچوں کی شادی میں جانتی کرو جانتی کرو اب اتر کی آنکھیں بات کر دینے سے بلی کو دھوپہ نہیں ہوتا ہے ہمیں کہتا ہے شادی جانتی کرو اپنے خال میں ایک مریم ہاں اس لکھوانا چھوڑا سامہین اگرام یہ کہتا ہے ایک اپنے ہمیں پھلی مریم اس لکھوانا چھوڑا اگر شاہ اللہ مریم کی شادی کرتا ہے کر نہیں کرتا مخلوق سے جڑ جائے مخلوق سے جڑ جائے اچھے کیوں نہیں کرتا ہوں کیوں میں نہیں کرتا ہوں جیسے یہ جملہ سمجھ آئے گا بی بی ایساں جیسے سمجھ آئے گا صحیح اللہ اسے میں پہلے اتاب دیکھوں جیسے نہیں آئے گا بشم اللہ بات پر تکان سکت بیتی نہیں کیوں شادی رہے گی انہوں نے مریم کی حباد آئی علی کی وجہ سے کیوں شادی نہیں کی جواب آیا علی کی وجہ سے میں نے کہا معبود علی کی وجہ سے کیوں شادی مریم کی نہیں کی اور فرماتا ہے کہ علی کی وجہ سے کہ سنو مریم کو بطور بنایا ہے شادی کروں تو کسی نبی سے کروں گا اور اگر وہ نبی قیامت کے میدان میں سینہ نام کے کہہ دے کہ جی اس فدیلت میں میں علی جیسا ہوں میری زوجہ بھی بطور ہے علی کی زوجہ بھی بطور ہے اللہ نے کہا مریم کباری چھوڑ دو علی ہم شریف بطور خوشی کسی کی خوش کوئی ہو رہا ہے نبی تو پتہ جلتا ہے اپنا کون پر آیا کون اٹی آدھا سینہ سیدہ کا سینہ تو کربرا سے ہو کے آئے ہاتھ سے ہو کے آئے مہا شاہ 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 بھی جی مثال ہے مہا شاہ شاہ بھی مہا شاہ شاہ بھی مہا شاہ شاہ بھی پورا ہستا ہوتانا سوچتا ہے غالی ہمتان کا خوشی جہلم کی مہا شاہ جہلم کی صرف شاہ شاہ نبید مہا شاہ جہلم کی مولی مہا شاہ ایک میرہ سے گئے مہا شاہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے خوش یا عرش پہ اس طرح سے چشن بناو کہ جبرائیل تمہیں ہشتا ہوا دیکھے رسول سے جا کے کہے بیٹی آپ کی آئی ہے علی سے جا کے کہے شوجہ آپ کی آئی ہے حسنین سے جا کے کہے اممہ تمہاری آئی ہے اور خوششیں ہورہے تھے اور ان میں سے اگر کسی ایک نے کہہ دیا مہمہ مہمہ مہمہ